موسیقی ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا تو کروڑوں دلودو سلام لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر کہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا سرات مستقیم اتا کیا کہ جس پر چلنے کا انا اللہ کے ہاں وسی جنتیں ہیں محضرت سادہ جنہی گرام وہ انتظامیہ علمی کی وجہ سے وہ جو اشتہار پر فضیلت الشیخ مولانا لکھا گیا ہے وہ غلطی سے ہے میں عالم نہیں ہوں اللہ سبحانہ وتعالی یہ غلطی معاف فرمائے بعض احباب اس طرح کی چیزیں دیکھ کے وہ ایک تاثر قائم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے جس طرح اشتہار بھی چلا لیکن میں نے اشتہار میں بھی وضاحت کرنے ہی کوشش کی لیکن وہ ون وے تھا وہ اس میں کوئی ایڈمن کے علاوہ وضاحت نہیں کر سکتا تھا برحال میں نے کہا کہ جو احباب آئے ہیں میں ان کے گوش گزار کر دوں دوسرا یہ کہ علماء اکرام کی موجودگی میں لبکش آئی برحال ایک بڑی جرت کی بات ہے تو میں یہ گفتگو بیان نہیں ہے درس نہیں ہے بلکہ احوال ہے تو چونکہ علماء اکرام یہاں پر موجود ہے تو میں وظاہرش کروں گا کہ میرے ان احوال میں اگر میرے کسی چیز کا اس کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے تو میری رہنمائی فرمائے میں اس لئے علماء اکرام کے سامنے زبان درازی کی جرت کرتا ہوں محضرت حضرین اکرام کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے کہ اگر ان نعمتوں کا ہم شمار کرنا چاہے تو ہماری زندگی کی سانسے تو کم پڑ سکتی ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار میں نہیں لائے جا سکتا ہے چاہے وہ آیاتِ آفاقیہ ہو یا آیاتِ انفوسہ ہو اور قرآن کی آیات کب یہی معاملہ ہے کہ آج تک مفسرین اکرام اس سے مسائل اخذ کر رہے ہیں لیکن سیری ہے کہ ہونے کو نہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک ایسی خاص نعمت جس کو نعمتِ اسلام بھی کہا گیا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل اکمل مکمل کر دیا اور تمہارے لئے دین دینِ اسلام کو پسند کر دیا اللہ نے بقاعدہ طور اس کو نعمت قرآن دیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ اور اس نعمت کو تمہارے اوپر ہم نے تمام کر دیا یہ نعمت آپ میں سے اکثر کو ماں کی کوک سے محسر آ جاتی ہے ابھی آپ یہ مسلمان بچے بھی دنیا میں بھی نہیں آتے موضہ دین پڑ پڑ کے ان کے اوپر دم کیا جانا ہوتا ہے آتے سار ہی اس کے قادمِ اعزان اشہد واللہ الہ الا اللہ وَأَشَہد واللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گون جاتی ہیں ہوش سمالتا ہے تو مسجد کو شعوری زندگی میں آتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اپنے آپ کو پڑتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ترگو دو کرنے کی توفیق اطاف فرماتے ہیں اللہ جس کو اپنے دین کے لیے پسند کرتا ہے اس کا سینہ کشادہ کرتا ہے اور وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے اس تلاش میں نکلتا ہے کہ سیرات مستقیم کون سا ہے ہدایت کہاں پر ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی نرازگی اور اللہ کی منشاہ کہاں پر حاصل کی جا سکتے ہیں کس طرح اللہ کی نرازگی سے بچا جا سکتا ہے میرا معاملہ بھی ایسے کہ اللہ تعالی نے اٹھارہ سال زندگی کے یوں ہی گزار دی کھیل کود کرتے پھلڑ بازی کرتے گلی محلوں میں چاہے وہ پھرتے اور کام کاج اٹھارہ سال ایسے لگتا ہے جسا بیکار کرتی ہے اور میں بہت کچھ تو نہیں جانتا تھا لیکن کچھ کچھ میں جانتا تھا جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمت اطا فرما رکھی تھی مثلا میں جانتا تھا کہ آسمان کا کیا مقصد ہے سورج کا کیا مقصد ہے چاند ستارے ہوا میں پرند چرین بہرو بر حجر شجر ندی نالے چشمیں ان کا کیا مقصد ہے میرے سامنے پھل پھول درخت ہیں میں جانتا تھا کہ ان کا کیا مقصد ہے اگر میں نہیں جانتا تھا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ what is purpose of my life میری زندگی کا کیا مقصد ہے جب اللہ نے یہ دل میں بات ڈالی کہ تیری زندگی کا کیا مقصد ہے کیا یہی سونا پینا کھانا سونا جاگنا بیوی بچے اس کے بعد انتقال that's it کہانی ختم یہ اس کے علاوہ اللہ نے کسی مقصد کیلئے پیدا کیا اور اللہ نے ہی دل میں یہ احساس پیدا فرمایا کہ پوچھو اپنے مذہبی رہنماؤں سے تو اپنے مذہبی رہنماؤں کی طرف رجوع کیا میں نے عرض کی سر i want to know what is the purpose of my life he said purpose of your life that's very simple you should die for jesus you should lie for jesus میں نے کہا سر میں جاننا چاہتا ہوں میری زندگی کا کیا مقصد ہے مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے تو میں نے کہا یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے تمہاری زندگی کا مقصد تمہارا جینا مرنا مسیح علیہ السلام کے لئے ہے اور تم نے مسیح علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے اس نے تمہارے لئے اپنی جان سلی پر دے کے تمہیں غناہوں سے پاک کر دیا تمہارے اگلے پچھلے ہونے والے تمام غناہوں سے تمہیں نجات دے دی اب اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جو اس پیغام سے نعاشنا ہے جو نجات سے محروم ہیں تو میں نے عرض کی کہ سر مجھے اس کے لئے کیا کرنا ہوں وہ فرمانے لگے کہ اس کے لئے آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہوگا آج جس طرح ہم مسلمان روایتی مسلمان ہیں اس لئے کہ نام عبد الرحمان ہے اس لئے کہ نام عبداللہ ہے اس لئے مسلمان ہے نہیں میرے دوستو اللہ کے ریجسٹرڈ میں یہ اسلام کا میار نہیں ہے اللہ کے ریجسٹرڈ میں تو میار یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کامید مکمل ترین اس کے غلامی میں آجا یا ایوہاللزین آمنو دخلو فی السلمی کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا دکٹر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ وآلہ کی شیٹ اپ کال ہے لیویٹ آل اور ٹیک اٹ آل یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو یا پورے کے پورے اسلام سے نکل جاؤ یا ایوہاللزین آمنو دخلو فی السلمی کافہ کہ مسلمان بننا ہے تو پھر پورے پورے ہونا ہے تو پورے اسلام میں داخل ہو محض نام کا سہارا نہیں اسی طرح عیسائیوں میں بھی یہی معاملہ ہے کئی کئی سال چرچ نہیں جائیں گے اپنی عبادات کا پتہ نہیں ہے فلسفہ نماز کا نہیں پتہ فلسفہ کفارے کا نہیں پتہ تسلیس کا نہیں پتہ وہ عیسائی ہیں اور ڈٹ جائیں گے آٹ جائیں گے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور پتہ کک نہیں ہے ہم بھی ویسے ہی تھے تو انہوں نے جب اوورال گفتگو کا جائزہ لیا تو وہ فرمانے لگے کہ آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہوگا دوہزار سترہ میں تحدیس بل نعمہ کے طور پر اللہ کی میرے اوپر نعمہ فضل ہوا اس کا میرے اوپر میں اس حیثیت میں یہ بات بتا رہا ہوں تحدیس بل نعمہ کے طور پر کہ دوہزار سترہ میں عمرے کے لیے گیا تو مدینہ یونیورسٹی میں جو پاکستانی طلبہ تھے ان کے لیے جو ہے انہوں نے مجھے بلائیا کہ آپ یہاں پہ آکے بیان کیجئے تو وہاں سے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ اب آپ نے ایک مدینہ میں مسجد ہے وہاں جمعہ بھی پڑھانا ہے تو میں جب مدینہ کی مسجد کے ممبر پہ جب چڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے کہے گرزے تو میں نکلا تھا ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے اللہ نے مجھے مدینہ کی مسجد کے ممبر پہ چڑھا دیا صدقے دیر سے جب انسان رائے حق کی تلاش میں نکلتا ہے اور جو سب کچھ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ اسے نہیں چھوڑتا میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے اس کائنات کا اگر کوئی خدا ہے کوئی آقا خالق مالک رازق ہے تو مجھے وہ سرات مستقیم پہ ضرور چلائے گا میں نے اس پہ چھوڑ دی اور اس نے پھر مجھے نہیں چھوڑا یہ میرے اللہ کا فضل ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہے میں نے کہا اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوں گا تو انہوں نے کہا کہ اس کے لئے آپ کو مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں آپ نے آپ کو رنگ دینا ہوگا گویا کہ سبقت اللہ کہ اللہ کا رنگ جو سب سے بہترین رنگ ہے رنگ لو اپنے آپ کو اس میں تو مجھے وہ اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق کہنے لگے کہ آپ کو مسیحی تعلیمات میں اپنے آپ کو رنگ لینا ہے اور پوری دنیا میں مسیح کا پیغام پہنچانا ہے اس نے تمہارے غناہوں کے لئے اپنی جان کا کفار آتی ہے اب یہ جذبہ لے گے جب پہلی بار میں گھر آیا تو اٹھارہ سال بعد پہلی بار بندے دے پتران طرح نماز پڑھندی توفیق ملی کہ ذرا غور تو کرے گے ہم پڑھتے گے اور پڑھا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو شروع سے لے کے آخیر تک اور تمام دعائیہ کلمات پڑھ کے ہم جو آخری کلمات پڑھتے تھے وہ یہ تھے اے خدا ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسو مسیح کے وسیلہ سے تو چونکہ اب میں شعوری طور پر ایک مسیحی بننے جا رہا تھا روایتی طور پر وہ جو ایک باپ ماں باپ بہن باہر رشتہ دار خاندان کون قبیلے نے جو کہا اب اس سے ذرا ہٹ کے سوچنے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب توفیق عطا فرمائی تو غور کیا کہ what's mean about this ایسا مطلب کی ہے اے جو میں پڑھے ہے کہ جو کچھ بھی میں مانگنا ہوا ہے خدا تیرے پیارے بیٹے یسو مسیح کے وسیلہ سے تو میں نے کہا کہ کیا مسیح خدا کا بیٹا ہے اور اٹھارہ سال یہ جملہ دھو رہا ہے لیکن جب انسان راہ حق اور صراط مستقیم کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ جو میری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے اوپر اپنی راہیں آسان کر دیتے ہیں گویا کہ ان کے لیے راہیں کشاتا کر دی جاتی ہیں ان کے اوپر واضح کر دیا جاتا ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے تو اللہ نے دل میں ڈال دی بات کہ کس طرح ممکن ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہوں اور چلیں اس کو ڈاٹ لنک کرتے ہیں کہ اگر مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو کوئی اس کا باپ بھی تو ہوگا مسیح خدا کے بیٹے ہیں تو اس کی کوئی ماں بھی تو ہوگی اور اگر ماں ہوگی تو پھر خدا کا کوئی والدین کوئی قوم قبیلہ رشتے دار خاندار لیکن بائبل خود کہتی ہے کہ خدا من تمہارے خدا کو کوئی آنکھ دیکھنے کتاب نہیں لاسکتی اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ کسی کے ادراک میں نہیں آسکتا تو پھر اس کی قوم قبیلہ ماں باپ کیسے ہوگی وہ اول وہ آخر یہ ترات میں بھی یہ صفات اللہ کے لیے کی کہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا تو سوچا کہ اگر ایسا ہے تو پھر مذہبی رہنمہ اسے پوچھتے ہیں پوچھا کہ حضرت وہ ظاہرش یہ تھی کہ مجھے یہ بات ذرا سمجھ نہیں ہے کہ مسیح خدا کے بیٹے کیسے ہیں تو کہا کہ مسیح اس طرح خدا کا بیٹا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ حضرت آپ نے خود ہی مجھے جرت مندانہ انداز میں بائبل پڑھنے کا حکم دیا ہے تو بائبل میں تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے بلکہ وہ تو ماں کے بغیر بھی پیدا ہوئے اور حوالی صلی اللہ علیہ السلام کا معاملہ تو آدم علیہ السلام سے بھی عجیب ہے وہ ان کی پسلی سے پیدا ہوئی اللہ نے ان کو بھی اسی طرح یعنی ایک مرد سے پیدا کیا تو انہوں نے کہا نہیں اصل میں وہ خدا جیسے کام کرتے تھے یعنی مردوں کو زندہ کرتے تھے ہاتھ رکھتے تھے بینائیتہ فرما جاتی تھی کارنوں میں سماعت آ جاتی تھی گنگوں کو گویائیتہ فرما دیتے تھے لیکن میں نے کہا مسیح علیہ السلام میں تو خود کہا ہے کہ میں یہ اپنے بیجنے والے کی قوت سے سب کچھ کرتا ہوں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں میں اپنے بیجنے والے کی مدد اور اس کی قوت سے کرتا ہوں میرا بیجنے والا مجھ سے بڑا ہے سن اے اسرائیل خدا من طرح خدا ہے کہ خدا ہے جس کو اپنے پورے دل اپنی پوری جان مسیح کہتے ہیں کہ میں اس کی مدد سے یہ سب کچھ کرتا ہوں یہ میں خود سے نہیں کرتا اپنے بیجنے والے کی مدد سے کرتا ہوں جب ان کو اندازہ ہوا کہ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ my dear son you are thinking about Jesus son of God actually Jesus is the God فرمانے لگے کہ تم ابھی انہی کملک میریہ سے کھا کہ کہ مسیح خدا دا پتر کتے ہیں اصل دے ویچتے مسیح آپ ہی خدا ہے وہ خود ہی خدا ہے وہ خود ہی بیٹا ہے وہ خود ہی روح القدس ہے اور یہ تینوں ایک ہیں اور یہ ایک ہی تین ہیں اور یہ ہی ان کا عقیدہ ہے توحید فیل تسلیس تسلیس فیل توحید concept of the trinity and concept of the singularity یہ ہی ہے تسلیس ایک ہے اور ایک تسلیس ہے تو میں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ تو بائبل کے اصولوں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بیٹے ہیں اور وہ ہی خدا ہے مسیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ استاد ہمیں بتائیے کہ ہم خدامد اپنے خدا کی عبادت کیسے کریں اور مسیح کہتے ہیں کہ خدامد اپنے خدا کی عبادت یوں کرو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام تو اگر مسیح اللہ علیہ وسلم خود ہدا ہوتے پاک مانا جائے لیکن وہ تو خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مسیح اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا حکم خدا کو ماننا فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کر رہا ہے مسیح اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی نے کہا اے نیک استاد کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے کوئی نیک نہیں ہے مگر ایک خدامد ہمارا خدا پوچھا کہ سب سے بڑا بائبل میں حکم کونسا ہے کہا کہ یہ کہ تُو خدامد اپنے خدا پر ایمان رکھے وہ قادر مطلق ہے وہ ایک ہے واحد اور یقتہ ہے تنہا ہے بلکل ایسے جیسے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے there is no god but اللہ سبحانہ وتعالی اشہدو اللہ الہہ الا اللہ اس بات کی گواہی دے کہا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنی مانی محبت رکھا میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسیح خدا ہے اور اس خیر قصہ مختصر یہ کہ overall اللہ کی توفیق سے پائبل کی تعلیمات کا مطالعہ کیا اور خلاصہ یہ نکالا کہ یہ افراد و تفرید پر مشتمل مسیحی تعلیمات اس وقت مسیح علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس کے ریفلیکشنز ملتے ہیں اور جہاں پہ مسیح علیہ السلام کی ریفلیکشنز ملتے ہیں اقوال کے افعال کے عامال کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نبی کی بات ہے خبردار کسی ایسی چیز کی عبادت نہ کرنا جو زمین یا زمین کے اوپر یا آسمانوں میں ہو خداوند اپنے خدا کے سوا پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نبی کا قول ہے یہی بائبل میں لکھا ہے اسی طرح کہ وہ مسیح جو خدا نے زمین سے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس کے لئے اپنا ایک لوتا بیٹا قربان کر دیا اور مسیح ہمارے گناہوں کے لئے موہ اور لانتی بنا اور تمام گناہوں کا مستحق ٹھہرا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے یہ مسیح علیہ السلام کا کلام ہے الحمدللہ جب پتہ چل گیا دور دو چار کی طرح کہ یہاں بہت گبلہ ہے یہ افرات و تفرید پر مشتمل ہے انسانی کلام کیا میزش ہو چکی ہے اور پھر اللہ کا کلام اس پہ گواہ ہے تو سوچا کہ اگر یہی عیسائیت ہے تو میں اس عیسائیت سے علامے بران کرتا ہوں میں مسیح علیہ السلام کو بیٹا نہیں مان سکتا مجھے سمجھ نہیں آئے اور بائبل پڑھنے کا حکم آپ لوگوں نے دی ہے مجھے میں تو اٹھارہ سال سے ایک روایتی مسیحی تھا میں تو چل رہا تھا مجھے چلنے دیتے ہیں آپ لوگا آپ لوگوں نے کہا کہ بائبل کو اچھا مسیحی بننا ہے تو بائبل کو پڑھو now i am going for making myself a good question کرسچن اب میں ایک اچھا اور الحمدلہ آج بھی میں اپنی فیملی میں ازرائی تفنن یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں سے بہتر مسیحی ہوں مسیح کی تعلیمات تو ہم مانتے ہیں نا اسلام جو احکامات ہے وہی احکامات مسیحی تو میں کہا تھا تم لوگوں سے زیادہ اچھا مسیحی ہوں گے کسہ مختصر یہ میرے عزیز کہ جب عیسائیہ سے اللہ نے براد کر دیا دیکھا کہ نہیں یہ اس وقت جاہے وہ افراد و تفرید پر مشتمل تعلیمات ہیں اور اس میں اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کی عبادت اس کے انبیاء علیہ السلام کی عبادت یعنی مسیحی علیہ السلام کو خدا بنا لیا کیتلک چرچز میں جائیں تو وہاں پہ انہی کے مجسمے بنا گئے مریم کے مجسمے علیہ السلام ان کے جو منگیتر تھے یوسف نجار ان کے مجسمے بنا کے ان کے اوپر ہاتھ بھی جوڑے جا رہے ہیں سر بھی ٹیکے جا رہے ہیں دعائے بھی مانگی جا رہے ہیں اور ساری عبادت کا مرکز و محور مسیح علیہ السلام اللہ نے براد کر دیا لیکن سوچا کہ اگر میری شادی ہوگی کیونکہ عیسائیہ سے تو اللہ نے براد کر دیا اگر میری شادی ہوگی تو یہ مجھے سینی گوگ میں لے کے جائیں گے چرچ میں لے جائیں گے مندر میں لے جائیں گے پھیرے دلائیں گے نکاح پڑھائیں گے کیا کریں گے اور اگر میں مر گیا تو مجھے دفنائیں گے جلائیں گے لٹکائیں گے کیا کریں گے تو سوچا کہ نہیں کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ تو اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے تو سوچا کہ ہندو مت کا مطالعہ کرتے ہیں سکھ مت کا مطالعہ کرتے ہیں دیگر مذہب کیونکہ ہم نے جو اسلام دیکھا تھا اس معاشرے میں دوستو بڑا عزیب اسلام تھا دربار کی بیک سائیڈ پہ ہماری لحاج تھی جہاں ہر وقت ڈول کی تھاپ پہ دمالے ڈلا کرتی تھی جہاں ہر وقت کونڈے اور چیلے اور ٹھوٹیاں جہاں وہ بانٹی جاتے تھے جہاں پر مہرم اور غیر مہرم کی کوئی تمیز نہیں تھے جہاں جتنے پہنچی ہوئی سرکار تھی وہ اتنا ہی گندہ ترین انسان تھا جس کے جتنے کپڑے کم ہیں وہ اتنا پہنچا ہوا ولی جہاں وہ سمجھا جاتا تھا جس کے جو سالحہ سال سے نہیں نہ آیا جس نے تعویز گلے میں ڈالے ہوئے ہیں ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہوئے ہیں جس نے پاؤں میں جو ہے وہ سنگل بادے ہوئے ہیں ہمیں پتا چلتا تھا کہ یہ ان کا پہنچا ہوا مسلمانوں کا ولی ہے یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے کیوں اسلام کی دعوت و تبلیغ ہم نے ویسے کرنی چھوڑ دی اور جو دولڈ مکے والا اسلام ہے جو آپ کو رکشوں کے پیچھے جو ہے وہ نمائش نظر آتی ہے اور جو آپ کو جو ہے وہ لنگر کا وسیع انتظام ہے اور وہاں پر جو ہے وہ پورا پروٹوکول آپ کو ہم نے تو وہ اسلام دیکھا تھا ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں جو جتنا زیادہ جہاں وہ ننگا ہوگا گندہ ہوگا وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے اور ایسے مذہب کو کیا کرنے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کو تو پامال کر کے اور جنہوں نے اس عصوے کو اپنا کے آگے پہنچانا تھا وہ بھی تو ٹانگیں پہلا کے سو رہے ہیں پھر سرارہم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا دین اس کے رسول کی نعموس اور اس کے دین کا وقار اور اس کے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہو اس کا دین مغلوب ہو اور مسلمان جو ہے وہ ٹانگیں پھیلا کے سو رہا ہو تو سمجھ لو کہ دل سے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب نازل نہیں کر رہے تو all is well سب ٹھیک ہے نہیں اللہ رسی دراز کر رہے ہیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم نے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا عیسائیوں کا کہنا ہے کہ نبوے لاکھ ہے وہ یار نبوے لاکھ ہندوز پاکستان کتنے لوگوں تک ہم نے پیغام پہنچانا تھا اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ڈول ڈمکہ یہ ڈول کی تھاپ پہ جو تھرکتے جسم ہیں یہ شاید ان کی عبادت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قبر جہاں یہ قبر دیکھتے ہیں وہاں پر سر ٹیک دیتے ہیں شاید یہ ان کی عبادت گاہیں ہیں جہاں پر یہ ڈیری دیکھتے ہیں جنڈا دیکھتے ہیں وہی پر یہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں شاید یہ ان کی منتیں مرادے پرنے پوری کرنے کی جگہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے دین کو ہم تو پھر تین کو مانتے ہیں یہ تو تین ہزار بھی ان کے لیے تھوڑی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلے ہندو مت کا یا سکھ مت کا مطالعہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ شراط مستنقین کے امکانات مل جائے اسلام کا خیال نہیں ہے لیکن اسلام ہمیں ان عیسائیوں نے پڑھایا تھا کیوں پڑھایا تھا اس لیے کہ ہم تو اپنے مکان دکان کاروبار اور خاندان میں مصروف ہیں اس لیے عیسائی ہمیں دین پڑھا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو وہ بھی اسلامیات پڑھاتے تھے جو بعد میں میوزک کی کلاس لیتے ہیں گویا کہ وہ میوزک بھی سکھا رہے ہیں وہ اسلام بھی سکھا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ مت مسلمہ غفلت کا شکار ہے اللہ ماشاءاللہ ہم نے سمجھا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے میرا نام عبداللہ ہے اور میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں ملاک و جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اور جن فقیروں نے دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری لیے مساجد کو آباد کیا مدارس کو آباد کیا دینی مراکز کو آباد کیا ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے ان علماء اکرام کو ہم دس سے پندرہ ہزار بھی دیتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے دودھ کا بل کتنا ہے کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا موبائل کا بل کتنا ہے کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کی فیسے کتنی ہیں اور جن اور انہوں نے جن کو ہم نے پھر دس بارہ پندرہ ہزار پر رکھا انہوں نے تو پھر جتنے وسائل تھے اسی میں رہ کے کام کرنا تھا انہوں نے تو ہمارے بچوں کو دین بھی سکھا دیا آزانیں بھی دے دی کلمیں بھی سکھا دیا نمازیں بھی سکھا دی قرآن بھی پڑھا دیا اور اب یہ توقعوں سے کرتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں دین بھی پھیلائے نہیں میرے دوستو ایسے نہیں چلنے کا تو خیال آیا کہ اسلام تو ان حیسائیوں نے ہمیں پڑھایا تھا ان حیسائیوں نے ہمیں اسلام حضرت کیسے پڑھایا ان حیسائیوں نے ہمیں کہا کہ دیرواز فائف میمبر ٹیم وہاں پانچ لوگوں کا ایک گروہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ورقہ بن نوفل حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں جاتے غور و فکر کرتے اور کچھ چیزیں بنا کے لے آتے ورقہ بن نوفل ان کو تراز و بور انجیل سے چیزیں نکال کے دیتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تاجر تھے اور علاقائی کہانی علاقے ان کو دیتے اور یہ بیٹھ کے انہوں نے اس کو جمع و تدلین کیا اور کہا کہ یہ الہی تعلیمات کا نزول محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب مال کو اور جائداتوں کو اور علاقوں کو اور ملکوں کو لوٹنے کا پلان کیا تو انہوں نے کہا کہ اسلام پہ جہاد فرض ہے اور انہوں نے جہاد کرنا شروع کیا ان کی املاک پر قابض ہو گئے اور جو مال لوٹ گسور تھی اس کو انہوں نے جمع کیا اور آپس میں تقسیم کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مال ونیمت ہے یہ عیسائی پڑھا ہے اور عیسائیوں سے کیا توقع کر سکتے عیسائی تو ایسے ہی پڑھائے کہا کہ ان ظالموں نے تو ہمیں اپنا مذہب صحیح سے نہیں پڑھایا اگر ان ظالموں نے اپنا مذہب ہمیں صحیح سے نہیں پڑھایا تو یہ اسلام کو کیوں کر ہمیں صحیح پڑھائیں دل میں اللہ نے ڈال دی یہ بات میرے اللہ نے ڈال دی سچی بات ہے کہ اس عاجز کی کوئی کاوش کوشش نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے میرے اللہ نے دل میں بات دا کہ ٹھیک ہے بائیس کروڑ مسلمان اگر سو رہے ہیں there is no problem ان اللہ علیہ کل شہین قدیب اللہ ہر چیز پہ بھی قادر ہے وہ تو چونٹیوں کی جاڑ سے وہ تو پتھر میں ایک کیڑے کے موں میں پتے سے بھی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم و عرفان عطا کر سکتا ہے وہ تو ریڈیو کے ذریعے جو گوروں کی ایجاد ہے وہ تو اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اسلام پہنچا سکتا ہے ایک امریکن خاتون نے کہا بہت ڈپریشن میں تھی میں نے ہر قسم کا ٹریٹمنٹ کروا لیا میں نے ہر قسم کی میڈیسن کھا لیا میں نے ہر قسم کی کتابیں پڑھ لی لیکن تسلی نہیں ہوتی ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی ریڈیو کے اوپر تلاوت لگی ہوئی تھی مجھے بہت سکون ملا میں نے وہ تلاوت سنی پھر اس کا ترجمہ پڑھا پھر تقصیر پڑھی اور جس کے اوپر نازل ہوا تھا جب اس کو پڑھا تھا اس کے بعد سکون قلب اللہ نے میرا مقدر بنا دیا تو وہ تو گوروں کی ایجاد ریڈیو سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو اس کی یعنی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے ہم ٹانگے پھیلا کے گھر میں سوتے رہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو ہم کھپا دے لگا دے میرے راستے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے تو چھپا چھپا کے نہ رکھی اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز میں میرے دوستو یہ تو جو صلاحیتیں تھیں جو مال اور مطا تھی جو اللہ نے وقت دیا تھا یہ تو اللہ کی راہ میں لٹا کے ہی اقبال کہتے ہیں لٹا دے ٹھکانے لگا دے سوچا کہ اسلام کو ایک خود سے ذرا مطالعہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس مسجد کے کاری صاحب پر بہت لاکوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جن کی مسجد میں میرا جانا ہوا اور میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے مجھے ترجمے والا قرآن مجید دیجئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے تو میں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر میں کیسے ہوگا میں تو عیسائی ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسائی ہیں تو مسجد میں داخل ہو گیا کمبخت تجھے بچپن سے والدین سکھا رہے ہیں کہ مسلمانوں سے کبھی قرآن رسول اللہ کی امہات المومنین صحابہ اکرام کی بات نہیں کرنی 295C لگے گی ساری زندگی صلاحوں کے پیچھے سڑتے رہے ہیں تو میں نے وہاں سے نکلنے میں آفیت محسوس کی گویا کہ تیرے بڑے کوچے سے بڑے بیاب روح کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کہ نزدہ تو جب گئے تو دل میں یہ اہد کر لیا کہ قرآن کو پڑھنا ضرور ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سازشیں ہیں جو ہمارے خلاف ہیں یہ ہمیں اتنے چھوٹ اتنے پلید اتنے گھٹیا کے سب کے ہیں ادھر ہندو جو ہیں وہ چھوٹ لوگوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے گیتہ کو رمائن کو اور ادھر مسلمان ہم حسائیوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تو کیا آخر اس میں راز ہیں دوست سے کہا کہ بھائی کسی کو بتانا قرآن مجید چاہیے تو اس نے قرآن مجید لا دیا مختصر اس کے ساتھ ایک پوری تفصیل سے بات ہوئی اس نے وہ نصیحت کی بڑی خوبصور اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بس آپ نے اس کو ساف ستھرا ہو کے پڑھ دے تو میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے میں نے پہلی بار قرآن مجید کو جب ہاتھ لگایا تو میں نے سوچا کہ شاید آسمان سے بجلی نہ کہیں گر پڑے کوئی زمین شک نہ ہو جائے مجھے کوئی جو ہے وہ زمین میں دنسا نہ دیا جائے کوئی طفان نہ آ جائے اور پھر یہ ساری چیزیں ہوئیں میرے دوستوں پھر یہ وقتاں فوقتاں یہ ساری چیزیں ہوئیں میں نے جب پہلی بار قرآن مجید کا ترجمہ پڑا تھا میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے اس کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنا تعریف یوں کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمين تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں الحمدللہ رب العالمين جو تمام جہانوں کا رب ہے اور میرے لئے یہ جملہ بہت بہت انسپائرنگ تھا یعنی کسی کو جنجوڑ دینے والا رب العالمین کیونکہ ہم نے تو سارے زندگی بائبل میں پڑھا تھا خداون تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے خداون تمہارا خدا ابراہام کا خدا ہے خداون تمہارا خدا یعقوب کا خدا ہے خداون تمہارا خدا رب الافواج کا خدا لیکن مسلمانوں کا قرآن کیا کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمين تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم وہ مہربان ہی نہیں وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اے میرے بندے تو اس کی اس کا رحمان ہونا تجھے کہیں جو ہے وہ غفلت میں مفتلہ نہ کر دے کہیں تو شتر بے مہار نہ بن جائے اس لیے یاد رکھنا مالکی یومدین وہ مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہی نہیں بلکہ وہ ایک ایسے دن کا مالک بھی ہے کہ جس دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹے غنہ کا عصاب کتاب کر کے چپٹا کر دیا جائے گا اور اس دن کوئی نہ چھڑانے والا ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا میں نے کہا کہ یا اللہ یہ یہ کیا کلام ہے یا کھا نعبد و یا کھا نستائی اے میرے بندے میری عبادت کرتے رہنا اور مجی سے مان دوتے رہنا گویا کہ فلسفہ عبادت ایک جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندے اگر تُو میرے آگے جھکتا رہا میرے آگے گڑ گڑاتا رہا میرے آگے روتا رہا مجھ سے مانتا رہا میرے آگے گریہ زاری کرتا رہا تو پھر میں تجھے در در پہ جھکنے نہیں دوں گا میں تجھے در در پہ رونے نہیں دوں گا میں تجھے در در پہ مانگنے نہیں دوں گا یا کھا نعبد و یا کھا نستائی اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو لیچا کبھی اس کے سامنے جھکو تو دیکھ تجھے دردر سے جھکنے سے نہ بچا لے تو پھر کہنا خلافہ کعبہ پکڑ کے دعا کر رہا ہے میرے اللہ آگے سے حواظ آتی ہے کہ کوئی قبولیت نہیں صاحب حال دیکھنے والے لوگوں نے کہا کہ کیوں آتے ہو جب بھی آتے ہو ددکارے جاتے ہو تو اس نے کہا کہ پھر میں جاؤں کہاں وہ در بتا دو اگر یہاں قبولیت نہیں ہے تو پھر قبولیت والا در بتا دو ایہاکہ نعبدو و ایہاکہ نستائی اہدین السرات المستقین اے میرے بندے کس کا متلاشی ہے سیدھے راہ پہ چلنا چاہتا ہے جنتوں کا متلاشی ہے اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے دوزکسی آگ سے بچنا چاہتا ہے حازہ سراتم مستقین مسیح علیہ السلام نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فعبدو حازہ سراتم مستقین علی فلام سے لے کے و الناس تک پڑھتا جا اور سراتم مستقین پہ چڑھتا جا اللہ کی کامیابی اور کامرانیاب ترہا مقدر بنے گی کہ یہ اللہ عجیب کلام ہے میں نے کہا کہ یہ وہی کلام نہیں ہے جس طرح طرح زبور انجیر تھی وہ بھی تو اللہ کا کلام ہی تھا لیکن ان کا حال کیا ہو سمنن کلیل اچاند پیسوں کے خاطر ان میں بڑھا دی گئی چیزیں گھٹا دی گئی چیزیں تو میں نے کہا کہ اسی طرح یہ کلام تو کلام قرآن نے کہا کہ نہیں علی فلامین ذالک الكتاب لا رعیبا فی حدل للمتقی علی فلامین یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شاک شبہ نہیں شاک شبہ کا شائبہ بھی نہیں ہے اگر تمہیں شاک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بند محمد میں نازل کی ہے تو ایسے کرو کہ پھر اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکتے تو پھر ڈرنا چاہیے تمہیں اللہ کے شدید تری نظام سے کہ یا اللہ یہ کہ مسلمان ہمیں اس کو ہاتھ لگانے سے کیوں روکتے ہیں کہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو متقین ہے جو اس کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتے ہیں جو اس کی نرازگی سے بچنا چاہتے ہیں یہ مسلمان کہتے ہیں کہ تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں پوچھا کہ میرے رب کا اور تعرف کیا ہے تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے ذریعے تمہارا الہ تو وہ اللہ ہے جو زندہ اور جاوید ہے اور ہمیشہ تک رہنے والا ہے تم یہ کہتے ہو ظالموں کہ اللہ کو موت آگئی ہمارا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کو موت آگئی ہمارے خدا کو موت آگئی یسو خدامت کو اور وہ تین دن قبر میں رہا اور تین دن کے بعد زندہ اور آسمانوں پر چلا گیا تم یہ کہتے ہو تمہارا خدا تمہارا الہ تو موت کیا وہ نیند سے بھی پاک ہے اور نیند کیا نیند سے پہلے جو سینہ کندے باری ہونے والی کیفیت ہے وہ تو اس سے بھی پاک ہے میرے ابا نے کہا کہ بیٹا تیری ذلت اور رسوائی میں اب کوئی شاک باقی نہیں رہ گیا میں نے کہا کیوں ابا فرمانے لگے کہ پہلے تم نے عیسائیہ سیل آنے برات کیا اور اس کے بعد تم نے مسلمانوں کی کتابیں گر لا کے پڑھنا شروع کر دیں تو اب تیری ذلالت میں کوئی شاک رہ گیا میں نے کہا کہ ابا ان مسلمانوں کی کتاب نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عیسائیوں نے ویسٹ نے اتنی ترقی کی اتنی ترقی کی کہ اگر دنیا اس ویسٹ کی ٹیکنالوجی کو اگر اس تک پہنچنا چاہے تو وہ مزید پانس سات سو سال آگے جا چکے ہوں گے یہ سید کتب کا جملہ ہے کہ میں نے جب ویسٹ کا ایڈوکیشن پوائنٹ ہوئی سے جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو کہتے کہ میں نے سوچا کہ جب تک ہم یہاں تک پہنچیں گے یہ ہم سے چودہ سو سال آگے جا چکے ہوں گے وہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اببہ ہم نے اتنی ترقی کی کہ مسلمان بھی اس کے مطالعہ ہیں لیکن یہ ان کی کتاب نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے رب کے بارے میں قل ہو اللہ واحد آپ کہہ دیجئے کہ وہ واحدہ و یقتہ ہے وہ تنہا ہے وہ اکیلا ہے اللہ سمد وہ بے نیاز ہے بلکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے میں نے کہا اببہ یہ ان کے خدا کا ایک میار ہی نہیں چیلنج ہے کہ اگر تم کسی کو خدا مانتے ہو تو پانچ نہیں کسی کے اندر ایک ہی صفت پیدا کر دو میں نے کہا اببہ کیا ہم مسیح علیہ السلام کے اندر کی صفات نہیں پیدا کریں ہم نے تو علوم و فنون کے دریا بہا دی ہم نے تو سائنس اور ٹیکنالوجی اچاند اب چاند سے بھی آگے جا رہے ہیں تو مسیح علیہ السلام میں اس جیسی کوئی ایک صفت بھی نہیں پیدا کر سکتے کہ مسیح علیہ السلام کو واحدہ و یقتہ ثابت کر دیں اس کو کسی چیز سے بے نیاز ثابت کر دیں یہ ثابت کر دیں کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہم تو یہ پیدا کرنا تو دور ہم تو اس کا مرنہ بھی ثابت کر رہے ہیں اگر وہ خدا تھا تو موت کیسے اور اگر خدا تھا تو موت آنی نہیں چاہیے تھی اور اگر وہ خدا تھا تو کیا مریم علیہ السلام کے جسم کے بطن میں وہ پرورش پاتے ہیں وہاں مجسم ہوتے کیا خدا کو یہ نشان ہے ان کی خطنیں ہوئے کیا خدا کے خطنیں ہو سکتے ہیں مسیح کو بوک لگیں مسیح نے ناتوانی محسوس کی مسیح علیہ السلام کے جسم میں برچہ مارا گیا مسیح علیہ السلام نے پانی طلب کیا مسیح علیہ السلام کے موہ پہ انہوں نے تمہچے مارے یہودیوں نے کیا خدا کے شائعہ نشان ہے میں نے کہا کہ اببہ اگر نہیں تو پھر مجھے جانے دیجئے پھر مجھے میرا مجھے میرا اللہ مل گیا ہے مجھے وہ رب مل گیا ہے جس نے مجھے اس کائنات میں بیجا تھا اور کس مقصد کے لیے بیجا تھا اببہ پتہ چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے یہ آج کا قصہ نہیں ہے یہ چودہ سو ترتالیس سال سے زبانے گنگ پڑی ہیں حوصلے پست ہیں کسی کی جرت حمد نہیں ہے کہ قرآن کے چیلنج کا جواب دے سکے اور اللہ کا شکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کی حفاظت فرمائیں اس قرآن کو ہمارے لئے احزاز بنایا اعجاز بنایا وہ زمانے میں موززت مسلمہ ہو کر اور ہم تار خور ہوئے تارکِ قرآن پر ہم نے کہا جا رہا ہے یہ جو زمانوں کے لئے ہدایت تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہم نے کہا کہ آپ اس کو ہاتھ لگے نگا سکیں اقبال نے کہا کہ اگر مجھے زبان کھولنے کی اجازت دو تو وہ یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے فاش گوئیم آنچ ادر دل مزمرست یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست اگر مجھے اجازت دو اپنی زبان کھولنے کی تو وہ یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے یہ کوئی اور ہی چیز ہے مثل حق میں ہاں وہاں پیداست نہیں یہ تو ذاتی باری طالع کی تجلی کی مانند ہے کیونکہ اللہ اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے دبتی ہے پھٹتی ہے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لَاُنزَلْنَا حَازَلْ قُرْعَانَ عَلَىٰ جَبَلِ اللَّا رَعَيْتَهُمْ خَاشِيَمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا قبال کہتے ہیں یہ تو ذاتی باری طالع کی تجلی کی مانند ہے اور اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتی ہے کبھی پوچھ تو صحیح مسلمان اس سے اپنے مسائے کبھی پوچھ تو صحیح اللہ کی رضا جوئی کے معاملات کبھی پوچھ تو صحیح دوزک سے نجات کا نسخہ کبھی پوچھ تو صحیح اپنے کاروبار کے حرام حلال اور حرام کبھی پوچھ تو صحیح کہ تیرے شادی بیعا کیسے ہونے چاہیے کبھی پوچھ تو صحیح کہ تیرے مواد کیسے ہونی چاہیے کبھی پوچھ تو صحیح کہ تیرے مال کا مصرف کیا ہونا چاہیے کبھی پوچھ تو صحیح کہ تیرے مال تیرے اولاد تیرے لیے کیا ہے یہ فتنہ ہے یا نعمت ہے کہ جس کو پال رہا ہے جس کو کھلا رہا ہے اور یہی کل کو تیرے خلاف گواہی دیں گی پھر عبدالقادر جلالی رحم اللہ فرماتے ہیں مکان بنا تو تو رہا ہے اس میں رہیں گے کوئی اور اور عصاب تو دے گا کبھی پوچھ تو صحیح کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مجھے کتنا دنیا میں رہنا ہے یہاں کی امیسمنٹ کتنی ہونی چاہیے یا اس کے علاوہ مجھے کبھی پوچھے تو صحیح اور یہ قبال کہتے ہیں کہ پوچھ اس سے یہ تجھے اس باتوں کا جواب بھی دے گا اس قرآن کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ جب انسان کے اندر داخل ہوتی ہے تو اندر کی دنیا تبدیل کر دیتی ہے اور جب اندر کی دنیا تبدیل کر دیتی ہے تو پھر باہر کی دنیا بھی تبدیل کر دیتی ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یاسا ہوتے ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہیلا دی اتر کر ہیرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسحہ قیمیہ ساتھ لائیا آج اس نسحہ قیمیہ کے ساتھ ہم نے جو زیادتی کی ہے اس کی ذلت اور رسوائی کا آج یہ عالم ہے کہ تریسٹھ سٹھ سٹھ ففٹی سیون کنٹریز مسلم کنٹریز اور آج ہم جاگ کی طرح سمندر کے پانی کے اوپر جاگ کی طرح ہماری حالت ہے ہماری خواتین کے پستان کٹ کے ان کے ڈیر بنایا جاتے ہیں ہمارے بچوں کو کٹا جاتا ہے ہمارے بڑوں کو روندہ جاتا ہے ہمارے جوانوں کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے اور آج ہم اس بات کا تذکرہ کرنا بھی اپنے لئے ہم جو ہے وہ خوف کا باعث محسوس کرتے ہیں کیوں کہ کتاب اللہ کو چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اس قرآن کو اپنے سینوں کی ڈال بنانا اپنے گردن کا سر کا تکیہ نہ بنانا اور ہم نے اس کو سر کا تکیہ بنایا اللہ نے ہمیں ذلت اور رسوائی کا نشان بنا کر کیوں کہ اس کتاب اللہ کو ہم نے پڑھنا تھا سمجھنا تھا اس پہ ایمان تو ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن پڑھنا تھا نہیں پڑھا سمجھنا تھا نہیں سمجھا عمل کرنا تھا نہیں کیا آگے پہنچانا تھا نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی دس نمبر والی ہمیں عزت دی دی گیا تو میرے دوستو بھائی بزرگو مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قرآن پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد روزے روشن کی طرح بات واضح ہو گئی کہ اس کائنات میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں تسلیم کیا جا رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات نے کبھی کسی رسول کو دیکھا ہی نہیں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ابراہیم بھی بشارت دے رہے ہیں یعقوب علیہ السلام بھی بشارت دے رہے ہیں یوسف موسیٰ عیسیٰ سارے بشارت دے رہے ہیں اور اگر پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ محمد ہمارے نبی آخر خاتم النبیین ہے مسیح السلام نے فرمایا کہ میں خدا سے دعا کروں گا تمہارے مددکار کے لیے کہ جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے مسیح السلام نے فرمایا کہ وہ جس کے آنے کا میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ کونے کا پتھر ہے گویا کہ ایک محل تیار ہو چکا ہے صرف ایک ہی اینٹ باقی ہے مسیح السلام نے فرمایا بائبل میں موجود ہے کہ وہ کونے کا پتھر کہلائے گا دی فائنل سٹون اب پوری امور اور یہ حدیث بھی ہے تو میرے دوستوں بھائی جبزور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑی قرآن پڑا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرع صدر اطاف فرما دیا کہ اس کائنات میں آسان ترین فلسفہ توحید ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اللہ کو سمجھنا ہے تو دو دو چار کی طرح جو عقیدہ اسلام دیتا ہے اس کائنات کا سب سے بہتری نقیدہ یہ کتاب نہ صرف دنیا میں کامیابی اور کامرانی بلکہ آخرت کے لئے بھی کامرانی کی دبت فائنل ٹیسٹرمنٹ لاشٹ اینڈ فائنل ٹیسٹرمنٹ کمپلیٹ کونسٹیوشن فور دا ہیومینٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری میری آل اولاد قربان رسول اللہ پہ کہ جنہوں نے باثروم سے لے کے ریاست کے مسائل تک ہمیں بتا دیا اور عمل کر کے دکھا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے جمعہ کا دن تھا then I was in Dubai اس وقت میں دبئی میں ہوتا تھا اللہ کی توفیق سے جمعہ کے دن جہاں وہ کلمہ پڑھا اشہد واللہ محمد رسول اللہ اور اسلام میں داخل ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کلمے پہ زندہ رکھیں اس کلمے پہ موت عطا پر لائے ایک پہواب چند دن پہلے ایک بچی نے اسلام قبول کیا پچی سال کی نوجوان بچی پڑی لکھی جب میں نے اس کی ڈگریز دیکھی تو میں نے کہا کہ عبدالوارس تو نے کیا پڑھا ہے یہ پڑی لکھی ہے اور مجھے اس پہ فخر ہوا کہ الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ بھی اللہ کے دین میں الحمدللہ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے بات چیت کے دوران میں انہوں نے سکھا کہ میرے بچے کوئی ہم مسلمانوں کو نصیحت کرنا چاہیں گے تو اس نے کہا کہ بس میرا مسلمانوں سے یہ پیغام ہے کہ جو نعمت اسلام مفت میں مل گئی ہے جس کی قدر کرنی سیکھی کہنے لگی کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تھا میں کتنے عرصے سے چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہوں میں دعا کرتی تھی کہ اللہ گھر میں کوئی نہ ہو جب ازان ہوتا کہ میں فورا نماز پڑھ رہا اللہ کو یہ دائیں بائیں ہو جائے تاکہ ازان کی عواز کانوں میں پڑھتا ہی میں اپنا سر ڈھام لوں کیونکہ ہمارے ہاں سر ڈھام لے کو بھی بڑا عجیب سمجھے جاتا ہے کہنے لگی کہ میں آٹھ ہٹ پہلے روزے رکھتی رہی ہوں کیونکہ میں سہریکی وقت اٹھا نہیں سکتی تھی کہتی کہ میں بعض کات پانی پی لیتی کہ کھانا تو رات کو آٹھ بجے لگنا ہے لیکن کوئی بات نہیں روزہ تو افتار کھا تو کہا کہ کس طرح میں نے اپنے ماں باپ بہن بھئے رشتے داروں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہوگا سکھیاں سہیلیاں اپنے خاندان چھوڑ کے نہیں آئی ان کو دشمن بنا کے آئے کیونکہ اب وہ اسے ملیں گے نہیں اب وہ اس کو جہاں دیکھیں گے اس کی گردن مارے اس نے کہا کہ میرا یہ پیغام ہے کہ ان سے کہیں کہ یہ جو مفت میں دین ملا ہے نا بس اس کی قدر کر لیں اب وہ بچی کا جنازہ بھی اس کے گھر میں نہیں جا سکتا ہے تنہ تنہا ہے اب وہ مرے گی تو شاید ہم ہی چار لوگ اس کو دفنائیں گے اس کا کوئی عزیز رشتے دار بہن بھائی کوئی نہیں تو اس نے کہا کہ میرا یہ پیغام پہنچھے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس نعمت نعمت اسلام کی ویسی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرما دیں جیسی قدر کرنے کا حق ہے و آخر و داوانا ان الحمدللہ و آخر ہم تک جیسی قدر کرنے槐 یا نعمت جیسی قدر کرنے یا